اے آج ہر سبوب و شاہاں وہ بھی شاہ جہان کے زمانے میں کشمیر سے اپنی حسین سے علیکم و رحمت اللہ و رحمت سے جنہوں نے بنائے راست تفسیر میں اور حدیث پر کیا کام ہوا ہے ہماری شکروں میں جو ہے اللہ تعالی خیر الجزا یہ تمام کتابیں ہیں اللہ علیہ رحمت اللہ البارک انہیں آہ انہیں کام بائیں تھا تورا جب کشا علمہ انداز میں اگو تاریخ امار پھر میں نے سوچا کہ سچ مچ میں نے علمائی کشمیر پر جو ان کی تاریخ میں نے منظر ہم نے تیرا چودہ سال میں مرتب کیا ہے یہ کشمیر کی تاریخ کی پہلی تفسیر ہے آج تک اتنی زخیم تفسیر نہیں لکھ گئی ہے اور اس تفسیر میں کوئی ہمیں کوئی کوئی نئی بات نہیں کہی ہے اس تفسیر یہ مرقع ہے تمام متقدمین مستند عربی تفسیر کا اور جہاں ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم متاخرین مفسرین جو اردو میں لکھی گئی ہیں یا کسی اور زبان میں ہم نے ان سے بھی خوش اچینی کی تاکہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں جو کسی تفسیر نہیں پائی جاتے وہ پائی گئیں تو وہ بھی ہم نے درش کی اس تفسیر کا جو ہے جو امتیاز ہے وہ ایک کی جو تاریخ علیم ہوگا وہ اس تفسیر کے ذریعے سے عربی زبان میں انشاءاللہ درک حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اس تفسیر میں عربی زبان پر زبردست جو ہے وہ سٹس دی گئی ہے اور عربی الفاظ کی چھانبین کی گئی ہے وہ چھانبین بھی ہم نے خود اپنے نہیں بلکہ مستند جو معاجم ہیں عربی کے جو مستند ہے جو تمام لوگوں کے تمام سیکٹس کے درمیان مستند ہیں ان سے ہم نے خوش اچینی کر کے الفاظ کی تحقیق بھی بیان کی ہے جتنے احادیث ہیں الحمدللہ ہم نے جس تفسیر کو ہم نے ایڈٹ کیا ضبط تفاصیر کا اس میں جو ضعیف احادیث تھی یا اسرائیلیات تھی اس کو ہم نے واجگاو طور بیان کیا کہ یہ تفسیر یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہے یا حدیث یا ضعیف ہے تو تمام حدیث جتنے اس میں تھی ان کے ہم نے تخریج کی اور اس طرح پر یہ تفسیر جو ہے علجیان میں بین روایت و درائیہ ہے اس میں روایات بھی ہیں تفسیر معصور بھی ہے اور اس میں درائیات بھی ہے کیونکہ اس میں لغت بیان اور معانی کا بھی ذکر ہے جن سے ہم نے خوش اچینی کی ہم ان سے قیدہ شیرتن بھی ایک ذرا برابر بھی ہم ان سے کہیں ہم نے انحراف نہیں کیا ہے جو ہمارے متقدمین مفسرین ہیں اور ہمارے اہل السنو والجماع کے جو محققین ہیں جو شارحین ہیں ہم نے ان سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ہے موسیقی